آپ یہ یہ دیکھو یہ ایک اور پتنگ کٹ کے جا رہی ہے کسی اور کی گردن لینے کے تیارے ہیں کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی دوسرے کی جانت آیا ہوگی تو یعنی کہ ایک پوری کی پوری فیملی تباہ ہو گئی ہے جائے آپ کی بائک کے فرنڈ پہ تاکہ آپ کی گردنیں وغیرہ جو ہیں نا وہ بچ ہیں تو آپ اس طرح کے ایریل لے کے یہ اس کی تقریباً لیندھ ہے ساڑھے تین فٹ تین اسلام علیکم دوستو آج ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ملک سلمان حیدر آپ کا پیارا دور صاحب کا بھائی اور آج کا جو میرا ویلوگ ہے یہ میں بہت عذیت اور بہت دک کے ساتھ بنا رہا ہوں کیونکہ ایک نوجوان جس کی ویڈیو کافی دنوں سے میں بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو نہیں شکتا جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہو اور اس کا دل نہ دکھ ہو ایک چھوٹی سی پتنگ ایک چھوٹی سی ڈور میں آپ کو ابھی بھی آسمان پہ آنے کا مقصد بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ امید ہے کہ میرا موبائل اس کو کیپچر کرے گا یہ ابھی بھی ایک پتنگ یہ اڑ رہی ہے اور آن دا آدھر ہینڈ دور دور کر کے دو چار پتنگ یہ ابھی بھی اڑ رہی ہے یعنی پاکستان کے لوگوں کے درمیان رہ کر میں ایک چیز نوٹ کر چکا ہوں وہ یہ کہ باکستان میں انسانیت نام کی چیز بلکل ختم ہو چکی بندہ مر گیا نوجوان تھا گھر سے افتاری لینے کے لیے نکلا ماں واپ انتظار میں تھے بہن بھائی انتظار میں تھے ایک پورا اپنا پر افتاری کا محول تھا لیکن گھر نہ پہنچ سکا ہو شخص تو وجہ کون وجہ کیا ہمارے ادارے کیا ہمارے لوگ کیا ہماری پبلک کیا ہم خود تو آج انہی ٹاپکس پر بات کریں گے اور انشاءاللہ میں اپنی بائیک کے اوپر لگوانے جا رہا ہوں سیفٹی وائد کیونکہ میرے نزدیک مجھے یہی لگتا کہ ابھی تک کی یہی سیفٹی پریکوشن جانب ویٹرین ہے تو آپ لوگوں کو اگر کچھ اور نظر آ رہا ہو کچھ اور لگ رہا ہو تو مجھے اس کے بارے میں بھی آپ سجیسٹ کریں گے اور یہ یہ دیکھو یہ ایک اور پتنگ کٹ کے جا رہی ہے کسی اور کی گردن لینے کے تیاری میں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو یعنی کہ یہ لوگ اتنے بہیس ہو چکے ہیں کہ دو تین دن نہیں میکسیمم تین دن ہوئے ہوں گے اس وقوے کو وہ نوجوان اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے اور بکرے کی طرح زبا ہو جاتا ہے اور لوگ پھر بھی پتنگ اڑا رہے ہیں تو اس حادثے کی وجہ بیسکلی ہے پتنگ بازی تو ہم چاہ رہے تھے کہ پتنگ بازی سے ریلیٹڈ پہلے تو یہ بیغام دیں کہ دوستو دیکھیں کوشش کریں آپ کے نیبروڈ میں آپ کے ہمسائے میں آپ کے عزیزوں میں کوئی بھی اگر پتنگ اڑا رہا ہے تو اس کو روکیں اس کو ہاتھ سے روکیں جس طرح رسول خدا نے حدیث میں فرمایا کہ پہلے ہاتھ زبان سے روکیں زبان سے ہاتھ سے اور اٹلیسٹ دل میں برا اس کو ضرور کریں تو آپ اس کو روکیں کہ پتنگ بازی بند کر دو کیونکہ یہ ایک جان لیوہ کھیل بن چکا ہے جس سے لوگوں کی زندگی ہیں کوئی ایک حادثہ نہیں ہوا بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں تو اگر وہ پھر بھی نہیں رکھتا تو آپ کو چاہیے کہ آپ قریبی جو آپ کو پولیس ٹیشن ہے وہاں پہ اطلاع دیں کہ فلان بندی کے پاس پتنگ آویلیبل ہے یا دوریں اس نے رکھی ہوئی ہیں یا یہ لوگوں کو پروائیڈ کرتا پھر رہا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد جو بسیکلی وہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے کہ حسینہ کا مارکیٹ یا پرانا کھانے والا ڈاز ہویا ہے وہاں پہ وہاں جا کے ہم ایک سیفٹی پریکوشن کے لیے ایک تار آج کل جو مارکیٹ میں انٹروڈیوز کی گئی ہے جو بائیس کے فرنٹ پہ لگتی ہے تاکہ اس سے آپ کا گرتن گلہ کچھ بھی اس طرح کی چیز کٹے نا بلکل وہی نا مطلب کہ اتنی ایک اس کی ہائٹ ہے کہ وہ آپ کے اوپر سے دور کروس ہو جائے یا اٹلیسٹ وہ تار جو ہے وہ فرنٹ پہ اس کے آگے میٹل کی تار تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ تار کہاں سے ملے گی اور کس طرح تاکہ آپ بھی وہ تار پرچیز کر لیں اور اپنی بائیک سیو پر سیفٹی کے لیے اس کو لگا لیں دیکھیں یہ دور پھر جانا یہ کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے یہ کوئی آئی ہوئی نہیں ہے میرے خیال میں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی دوسرے کی جانت آیا ہوئی کیونکہ اگر وہ شخص مطلب پتنگ پاس جو ہے وہ یہ سوچ لیں کہ یار میری پتنگ کسی بیچارے غریب کی جان لے سکتی ہے میری دور جو ہے کسی کی گردن پھر جو ہے نا اس پہ پھر کے اس کی موت کا سبب بن سکتی ہے تو وہ رک جائے گا ڈیفینیٹلی اگر اس میں ذرا سی بھی انسانی ہے تو تو یہ یہ نیگلیجنس ہے اون لوگوں کی جو پتنگ بازی کر رہی ہے اور رک نہیں رہے اور اون لوگوں کی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی بیچارے کا لال جو ہے نا وہ کبر میں جا لے تھا آہ تو جی ملتان میں یہ گھنٹہ گھر کے قریب مارکیٹ ہے آویلیبل ہے یہاں پہ یہ ایریلز آپ بھی اپنی بائیک کے لیے پرچیز کریں اور اس کو لگا لیں اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ دیکھیں برا وقت تو نصیب میں ہے جب ہوگا تو آجے گا دیفنس یہی ہے کہ یہ ایریل جو ہے اس کو اٹ لیسٹ لگا لیا جائے اپنی بائیک کے فرنڈ پر تاکہ آپ کی گردنیں وغیرہ جو ہے نا وہ بچ جائیں ان دوروں سے جن کے وارسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لینے کے لیے پتنگ بازی کر لیں یہ ذرا طریقہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں گے کس طرح ہے اس کو جانا یوز کرنا ہے یہ جو بیس ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے اور ایک پتری ایکسٹرنل ملے گی آپ کو الگ سے یہ ایل شیف کی پتری ہے جی اس کو جو ہے نا یہاں پہ لگا لے گا یہ ورشل کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ جو ایریہ ہے اس کو آپ اپنی بائیک کے کسی بھی نیٹ کے ساتھ جہاں کمبیٹیبل رہ گئے یہ فٹ ہو چکی ہے جی دوستو اور بات یہ ہے کہ پھر وہی میں بات کروں گا کہ برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو احتیاط انسان کو کرنی چاہیے احتیاط جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے تو ایک چھوٹی سی پتری ہے جو ورث رکھتی ہے جی ڈیڑھ سو دو سو روپ ہے پورا خرچہ آپ کا یہ ایریہ ڈیڑھ سو روپ ہے گئے یہ تیس ایک روپے کی پتری ہے یہ آپ بائیک کریں اس کو اپنی بائیک کے آگے لگائیں تاکہ اگر آپ کی موت نہیں لکھی ہوئی تو بلا وجہ موت نہ آج ہے گھر سے افتار لینے نکلے شخص کو جب گھر جنازہ پہنچتا ہے تو اس کی فیملی ہی سمجھ سکتی ہے کہ کیا تکلیف ہے یا کیا زیت ہے تو پتنگ اڑانے والوں کو بھی ادایت اللہ عطا کرے ان کو چاہیے کہ اگر اڑانی بھی ہے تو کسی کھلے ایریہ میں جا کے اڑائیں پبلک ایریہ میں یہ پتنگ بازی کرتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ فلائے ہو رہا سامنے اگر اب یہاں سے کوئی بھی ڈور یہاں اس طرف کو آ کے زمین پر گرے گی تو کسی نہ کسی نوجوان کسی نہ کسی بائک والے کسی نہ کسی بچے کی گردن پر کہیں بھی پھر سکتی ہے تو اپنی طرف سے احتیاط پوری رکھیں اور اپنی سیفٹی پرکوشنز جانا ان کو یوز کریں اس طرح کی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سیونٹی بائک ہے مثال کے طور پر تو آپ اس طرح کے ایریل لے کے اس کی تقریباً لیندھ ہے ساڑھے تین فٹ تین فٹ تو یہ یہاں پہ اس کو اڈجس کیا جائے گا اور اگر آپ کے پاس بائک ہے دوسری کوئی اس طرح کی یا کوئی اور تو اس کے لیے یہ والا ایریل جو میں نے پرچیز کیا یہ والا لگے گا کہ کوئی اتنی کوسٹلی چیز نہیں ہے کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے مارکیڈ میں اویلیبل ہے میرے خیال میں اپنی جان سے زیادہ قیمتی تو ہر کس نہیں ہے اگر یہ ہزار پر کبھی ہوتا دو ہزار کبھی ہوتا تو میرے خیال میں لگانا چاہیے تھا لیکن یہ بہت نارمل پرائس میں برت کر رہا ہے مارکیڈ میں تو کوشش کریں کہ اس کو یوز کریں تاکہ آپ اپنی طرف سے تو اپنا ڈیفینس پورا کھیلے نا انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب اسے مرنا ہے لیکن اپنی طرف سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا پورا ڈیفینس کھیلے عزان شاہ آپ کیا کہو گے اس بارے میں وہ جو جو کل لڑکے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے پرسوں ترسوں جو ویڈیو وائرل ہوئی آج اس کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہوگی تو یار یہ کہیں نہ کہیں ریزن وہی پتنگ باز نہیں ہے جو پتنگ اڑا رہے ہیں ایسی ہے بھئی ہے ان کی لئے جس کیا ہے لیکن دو منٹ کا جس کا بھی اور گائیز سننے میں یہ آیا ہے کہ اس بچارے بچے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی شادی تھی عید کے چوتھے دن تو یعنی کہ ایک پوری کی پوری فیملی تباہ ہو گئی ایک گندے سے گھٹیا سے شوق کی وجہ سے پتنگ بازی کی وجہ سے مجھے سے پھلی بت Jude کریں گے وقت رہے ہیں vib entender وقت dic اس کو یہاں سے بھی یعنی کہ بان دیا جائے یہ کیا خیال ہے یہ میری تو جی بھائی کی کچھ پلیس اس طرح کی تھی کہ میں نے اس کو بیچ میں سے گزروا دیا یہ دیکھیں تاکہ یہ کل کو جانا مقصد ہے ہوا کی وجہ سے زیادہ لچک بھی نہیں کھائے گا اور اس کی ڈسٹرمنس بھی کوئی ہے سچ نہیں ہوگی دوسری بائک سیونٹی اور وہ دوسری ان کی یہاں پہ پتی لگتی ہے یعنی کہ وہ ان کا ہوتا ہے ایریل تقریباً 3 feet something کا نا تو اس کے یہاں پہ لگ جاتی ہے تو یہ 150 ہے ذرا بڑا بائک ہے تو اس کی سائیڈ پہ یہ ایڈجکس ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 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 آپ اس کی ہائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کی ہائٹ سے ملتا جلتا ہے اگر ایک نارمل بندہ بیٹھے تو ایڈلیس اس کی گردن پہ نہیں آئے گی جو بھی چیز ہے تو جی فائنلی ہم نے اپنی وہ ایریل جو ہے نا اس کو پلانٹ کروا دی اپنی بائک پہ اور اب ہم جا رہے ہیں ہم آپ اس کے ارکی طرف تھوڑی سی سامان کی پرسیزنگ بغیرہ کرنی ہے وہ کر کے ہم دھر چلے جائیں گے تو آج کی بلوگ کا مقصد تھا سیفٹی اختیار کریں اپنے بچوں کے لیے بھی خود کے لیے بھی اور ہم شائے اور عزیز و قارب جائے ان کو بھی اویرنس دیں کہ سیفٹی پرپرسنل سلوز کریں جب ایک چیز آویلی بل ہے مارکیٹ میں سیفٹی کے لیے تو اس کو یوز کرنا چاہیے پاکستان کا شہری ہونے کے ناتے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا میرے خیال میں ہمارے اداروں کی کہیں کہیں کمزوری ہے وہ پتنگ اڑانے والے بچے کو تو پکڑ رہے ہیں لیکن پتنگ بیشنے والی جو پرڈکشن ہاؤسز ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ آن لائن بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو مقصد ہے کہ آویل ہے ایک چیز تو جب تک آویلی بلیٹی نہیں ختم ہوگی وہ چیز روک نہیں سکے گی لیکن آپ اس کی ایکزیمپل بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح منشیات ٹھیک ہے جب تک مارکیٹ میں ڈرگز سپلائی ہوتا رہے گا لوگ پیتے رہے گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کمیٹس میں مجھے بتائیں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے کس طرح پتنگ بازی روک سکتی ہے کس طرح لوگوں کی جانیں جو ہیں نظائے ہونے سے بچ سکتی ہیں کمیٹس میں بتائیں کہ لگ سکتی ہے اور اس وائر کے علاوہ اس سے ہٹ کے اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آتا ہے کوئی ایسی چیز جو آپ مجھے سجیسٹ کرنا چاہیں کہ یار یہ وائر کی نسبت یہ بہتر ہے وہ ضرور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا اور میری ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں